اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ سب بھائی سب دوست خیریہ سے ہوں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے ان سب تمام بھائیوں کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں ان دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے میری پچھلی ویڈیو کو دیکھا لائک کیا کمنٹ کیے اور چینل کو سبسکرائب کیا دوستو یہ آپ سب بھائیوں کی محبت ہے کہ میں جو ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں آپ بھائیوں سے دیکھتے ہو لائک کمنٹ کرتے ہو شیئر بھی کرتے ہو اور چینل کو سبسکرائب بھی کرتے ہو میں آپ سب بھائیوں کے کمنٹ پڑتا ہوں دیکھتا ہوں کہ دن با دن امپرومنٹ ہو رہی ہے بہت زیادہ میں آپ سب بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے برپور سپورٹ کیا دوستو جو نئے بھائی نئے دوست اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بھائی کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جتنی بھی ویڈیوز میں بنا سکوں وہ میں اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکوں تو دوستو اپنی کمپلیر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں تین کمنٹس کے جواب دینا چاہوں گا مجھے میرے تین دوستوں نے کمنٹ کیے تھے کمنٹ باکس میں کہ احسان بھائی یہ ہمارے تین سوال ہیں ان کے جواب دے دیں تو جو پہلے بھائی نے مجھے کمنٹ کیا تھا اس کا کمنٹ یہ تھا کہ احسان بھائی میں نے مرگی جو میرے پاس تھی وہ تقریباً چھ سات مہینے اس کی عمر تھی مرگی کی اور جو سات اس کے مرگا ہم نے رکھا ہوا تھا وہ بھی دس بارہ مہینے کا تھا ٹھیک ہے رونڈ بورڈ ایک سال کا ہوگا یا دس مہینے کا تھا تو ہم نے ان کے بچے نکلوائے ہیں سات مہینے کی مرگی تھی تقریباً اور بارہ مہینے کا یا دس مہینے کا مرگا تھا ہم نے بچے نکلوائے ان کے تو حسان بھائی جو بچے نکلے ہیں وہ اب دو مہینے کے ہو گئے ہیں لیکن وہ بڑے کمزور سے ان کے ہارڈ پیر بڑے کمزور سے جوڑ بھی کمزور بودل سے ڈر پوک سے بچے ہیں ایسے ڈرے ڈرے پھرتے ہیں کوئی لگتی نہیں ہے کہ ان میں کوئی سیلوں والی کوالٹی ہو جیسے وہ پوری نسل کے ہوں وہ مجھے لگتے نہیں ہے یہ بھائی کا میرا کمنٹ تھا تو پلیز بتا دیں ان کو کیا خراف ان کو میں دوں ان کی گروہ کیسے اچھی ہوگی کیسے وہ سی ہوں گے دوستو پہلا کمنٹ بھائی کا یہ تھا اس کا دوستو جواب اب سن لیں جواب اس کا یہ ہے کہ اس بھائی کی مرگی کی عمر تھی تقریباً سات مہینے آٹھ مہینے اور مرگا بھی دس مہینے کا دوستو مرگی کی عمر اگر آپ نے بچے نکلوانے ہیں تو کم از کم دو سال ہونی چاہیے ٹھیک ہے دوستو اس بات کو آپ نوٹ کر لیں مرگی کی عمر کم از کم دو سال ہونی چاہیے اور مرگے کی عمر کم از کم تین سال ہونی چاہیے مرگا بریڈر مرگا جو ہوتا ہے دوستو وہ کم از کم تین سال کی عمر میں جا کے بریڈر بنتا ہے ورنہ کم از کم میں بتا رہا ہوں ورنہ پانچ سال کی عمر کا مرگا بریڈر صحیح ہوتا ہے یا چار سال کا میں نے تین سال اس لیے کہا کہ چلیں تین سال میں بھی مرگا یہ کہہ لے کہ ایٹی پرسنٹ تاک بریڈر بن جاتا ہے تو دوستو مرگی کی عمر کم از کم دو سال ہونی چاہیے اب دیکھیں اس بھائی کی مرگی کی عمر تھی سات مہینے یا چھ مہینے اس نے انڈے لی اور کھڑک پہ مرگی بڑھا دی بچے کمزور نکلے ہیں ہارڈ پیر ان کے پکے نہیں ہیں وہ پہلی پہلی جولی تھی انڈوں کی وہ بچے سمجھیں کہ فارغ ہیں وہ والے وہ ڈرپوک ہی رہیں گے لڑائی میں بھی وہ صحیح لڑیں گے نہیں طاقتوار مضبوط بچے نہیں ہیں دوستو جب بھی آپ نے بچے نکلوانے ہیں دوستو مرگی کی عمر انہی چاہیے دو سال اور مرگے کی عمر تین سال تب دوستو آپ ان کی نسل لیں آپ کو پتا چلے گا کہ باقی یہ جو بچے نکلے ہیں یہ باقی پرفیکٹ ہیں اور بڑے زبردست قسم کے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ میرے پہلے بھائی کے کمنٹ کا جواب تھا سوال کا اور دوستو دوسرا بھائی تھا اس نے مجھے کمنٹ کیا تھا کہ احسان بھائی اگر ہم بڑے قد والے مرگے کے ساتھ چھوٹے قد والا مرگا چھوڑ دیں ان کی لڈائی کروائیں تو کیا سین بنے گا کیا ان کا انڈ ہوگا جو بھی ہے یعنی بند گدی والے کے ساتھ کھلی گدی والا چھوڑ دیں تو بھائیو سیدھی سی بات ہے اگر آپ بند گدی والے کے ساتھ یعنی بھڑے قد والے کے ساتھ اوپن فائٹر یعنی کھلے کیل والا مرگا چھوڑ دیں گے تو پہلے تین چار منٹ میں جو کھلے کیل والا مرگا اس نے اڑنا ہے اڑ کے اس کے کیل مارنے کی کوشش کرے گا پہلے دو تین چار منٹ میں اس نے اڑنا ہے اس کو مارنے کی کوشش کرے گا اور جب وہ اڑ کے تھک جائے گا بعد میں اس کے ٹانگوں کے نیچے گسے گا اس کے پروں کے نیچے گسے گا اور جو بڑے قدو والا مرگا آگا وہ اسے اوپر سے مارے گا مار مار گا اسے فنا کر دے گا کیونکہ جو اوپن فائٹر ہوتے ہیں یہ ان کا کھیل تین چار منٹ کا ہوتا ہے میں نے پہلے بھی بتایا پچھلی ویڈیو میں بس تین چار منٹ میں کیل مار کے یہ مرگے کو فارق کرنا چاہتے ہیں ان سے لمبی لڑائی لڑی نہیں جاتی دوستو اور جب بند گدی والی ہوتے ہیں وہ بیس بیس منٹ تک لڑتے رہتے ہیں وہ بڑے ہونسلے کے ساتھ لڑتے ہیں اور دوستو جب چھوٹے قدو والے مرگے نے کیل مار کے تھک جانا ہے پھر بڑے قدو والا مرگا اسے اوپر سے کیل مارے گا اسے یعنی کہ اتنا مارے گا فنا کر دے گا مار مار کے اس کی ٹانگوں میں گسے گا پروں میں گسے گا بڑے قدو والا اسے مارے گا ظاہر سی بات ہے یہ لڑائی نہیں ہوگی یہ قسم کا کہلیں کہ ظلم ہوگا یہ کہلیں آپ اسے لڑائی نہیں کہتے ہمیشہ جب مرگے لڑائے جاتے ہیں لڑانا بہت بری بات ہے میں سختی سے منع کرتا ہوں بھائی صاحب آپ سب کو آپ سب دوستوں کو یہ مرگے ہم نے صرف شوق کے لیے رکھے ہیں ٹھیک ہے یہ جو میرا مرگا آپ کو میں دکھاتا ہوتا ہوں یا جتنا بھی میرا شوق ہے بچے نکلوائیں ہیں مرگے ہیں یہ صرف شوق کے لیے بھائی رکھے ہیں لڑانے کے لیے نہیں اور ہم مرگے لڑاتے بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے اور جو کھرائی حضرات شکین حضرات مرگے لڑاتے ہیں بھائی وہ مرگے کا قد ناپ کے مرگے کا وزن ناپ کے کھولے کیلے والے کے ساتھ کھولے کیلے والا بند قدی کے ساتھ بند قدی والا لڑاتے ہیں ٹھیک ہے پیارے بھائیو یہ میرے دوسرے کمنٹ کا جواب تھا جو بھائی نے مجھے کیا تھا یہ کوئی بھائی لڑائی نہیں ہوگی یہ کھزولم ہوگا اور بڑے قدوال کے ساتھ چھوٹے قدوالا لڑا دیں تو یہ کھزولم ہوگا ٹھیک ہے چھوٹے قدوالا مار کھائے گا اسے ٹھیک ہے بھائی تیسرا دوستو اس وعال مجھے کوئی بھائی نے کیا تھا کہ احسان بھائی ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اگر ہم نے چھوٹے بچے نکلوائے ہیں وہ نر ہے کہ مادی ہے ٹھیک ہے اکثر اشتگار ہم سے عزیز پوچھتے ہیں یار کوئی ہمیں جوڑا دے دو تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس میں سے نر کونس اور مادی کونسی ہے وہ تو بھی چھوٹے چھوٹے ہیں ٹین چار دن کے یا دس دن کے تو دوستو اس کا بڑا سمپل سا جواب ہے اگر تو بچے چھوٹے ہیں نا دو دن کے چار دن یا دس دن کے تو ان کا کوئی کسی طریقے سے بھی ججمنٹ نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے کھلاری حضرات شکین حضرات بتاتے ہیں کہ ان کے دوم نکلی ہو تو وہ مرگی ہے اگر دوم نہ نکلے تو مرگا ہے اگر وہ پروں کی کنیے نکالے بڑی ابھی میں دکھاتا ہوں چوزو آپ کو پکڑ کے پورا پریکٹیکل بھی میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا تو اگر وہ کنیے بڑی نکالے تو وہ مرگا ہے کنیے نہ نکالے تو وہ سوری کنیے ساری نکل جائے تو مرگی ہے صرف کنیے نکلی ہو تو وہ مرگا ہے تو اسی طرح گردن پکڑ کے لڑکا دیتے ہیں کوئی ٹریک بتاتے ہیں دوستو لیکن یہ صرف 50% تک ہوتا ہے 50% تک دوستو یہ ہوتا ہے کہ وہ مرگا نکلائے لیکن جب تک دوستو وہ ایک مہینے کے نہیں ہوں گے یا دو مہینے کے نہیں ہوں گے آپ کو کنفرم پتا نہیں چلے گا کہ یہ مرگی ہے کہ مرگا ہے اب ایسے بھی چوزے تھے ہم نے کہا تھا یہ مرگی ہیں 100% دو میں نکالی نبی نبی لیکن دو مہینے کے بعد پتا چلا گے تو مرگیں نکلائے ہیں دوستو ایسے ہو جاتا ہے ابھی میں ایک چوزہ پکڑ کے لاتا ہوں آپ کو پریکٹیکلی اس کی دو تین نشانییں بتا دیتا ہوں لیکن وہ 100% نہیں ہوگی کہ یہ مرگا ہی نکلے گا کیا پتا دو مہینے بعد وہ مرگی نکلائے دوستو سیل کا بلکل چھوٹے میں پتا نہیں چلتا کہ مرگی ہے کہ مرگا ہے اکثر لوگ ججمنٹ کر بھی لیتے ہیں لیکن 80% ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ مرگی ہے کہ مرگا ہے 100% نہیں ہم کہہ سکتے یہ جب دو مہینے کیوں ہوں گے بڑے ہوتے ہیں پھر انہوں نے سر دیکھ کے ان کی چال چلن دیکھ کے دھم دیکھ کے پتا چل جاتا ہے یہ تو مرگی ہے ابھی آپ کہیں ایک دن کا پتا چل جائے مرگا یا مرگی ہیں دو دن کا تو دوستو یہ ججمنٹ کرنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے ابھی میں چوزہ پکڑ کے آپ کو پریکٹیکلی دکھاتا ہوں یہ چوزہ ہے اس میں صرف خالی کنیاں نکالی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ابھی آپ کو کیمرے میں واضح نظر آ جائیں یہ دیکھیں اس نے صرف خالی کنیاں نکالی ہوئی ہیں پیچھے والے پار اس نے نہیں نکالی صرف کنیاں ایک دوستو یہ نشانی سمجھی جاتی ہے کہ چوزہ صرف خالی اگر کنیاں نکال گیا تو صرف یہ دیکھیں باقی پار اس کے نہیں ہیں صرف یہ نکالی ہیں تو اس کو سمجھ جاتا ہے یہ نہ رہا ہے اس کے بعد اس کی دم ہوتی ہے جب آپ کو دم نظر آ رہی ہے کیمرے میں میں پاس کرتا ہوں دوستو اگر یہ دم لمبی ہو جائے اس کی تین چار یا پانچ تین میں یا سات دین میں دم لمبی نکال لے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مادی ہے اگر دم نہ نکال لے تو اس کو نر سمجھ جاتا ہے اس کی بھی دم نہیں ہے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی دم بالکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو اس کی دم نہیں ہے تو ہم اسے سمجھیں گے یہ نر ہے دوستو تیسری نشانی یہ ہوتی ہے اس کو گردن سے پکڑیں گے دوستو اس نے پنجھیں مار کے اپنے آپ کو چھوڑانا چاہے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور جو مادی ہوتی ہے وہ صرف لٹک جاتی ہے وہ کوئی پنجھیں نہیں مارتی سہم جاتی ہے لٹک جاتی ہے اگر ہم نر کو پکڑیں گے تو یہ پنجھیں مارے گا دیکھیں تو دوستو یہ جو نشانی یہ تھی نا یہ بہلے جو میں نے آپ کو بتائیں یہ تین چار نشانیوں کے یہ ججمنٹ کرتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوا گلی محلوں میں چودے بیجتے ہیں آدمی وہ بھی بس دیکھتے ہیں ججمنٹ کرتے ہیں دم دیکھتے ہیں پر دیکھتے ہیں لڑکاتے ہیں کہ یہ نارہ یہ ماتی ہے کبھی کبھی ایسا آتا دونوں مرگیں نکلاتے ہیں کبھی کبھی ایسا آتا دونوں مرگیں نکلاتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو اس میں دوستو کچھ کنفرم نہیں ہوتا کہ نر کیا ہے اور مادی کونسی ہے ٹھیک ہے تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹوپک یہی تھا تین سوالوں کے جواب دینے سے دوستوں کو انہوں نے کمنٹ کیے ہوئے تھے میں نے کہا ایک ویڈیو بنا کے اور جو نئے آنے والے حضرات ہیں نئے آنے والے دوست ہیں ان کے نورجی میں بھی اضافہ ہوگا تو دوستو اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی کمنٹ ہو کوئی سوال ہو آپ مجھے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کے سارے کمنٹ دوستو پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں جو جو نئے دوست آرہے ہیں چینل سبسکرائب کرتے ہیں ان کا میں تیہ دیل سے شکولی ادا کرتا ہوں ان کے سپیشل انڈ بوکس میں جا کے میں ان کو کمنٹ کرتا ہوں ان کی میربانی ادا کرتا ہوں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور انشاءاللہ دوستو جو نیکسٹ آنے والی ویڈیو ہے اس میں میں نے ایک مرگے کا پتا کیا تھا ایک اپنے دوست کو میں نے کال کی تھی کہ دو منٹ کے لیے مرگا لے کے آؤ صرف اپنی کروانی ہے ہم نے صرف دو منٹ کے لیے آپ کو اپنے مرگا کا میں نے ٹریلر دکھانا تھا صرف اپنی کروانا تھا بہت سارے بھائیوں نے کہا تھا سان بھائی اس کی ویڈیو کی فائٹ آپ کے پاس نہیں پڑی ہو اس کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے تو میں ویڈیو دکھائیں تو ویڈیو میرے پاس ممبائل میں پڑی نہیں ہو اس کی کوئی اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو بھائی جن لائک کر دیں کمنٹ کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کا بھائی آپ کے لیے ایسی پیاری پیاری ویڈیوز بناتا رہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ